آج کی ویڈیو بہت ہی منتخرف ہے کم ٹو اسلام ٹی وی جو ہے آج پیش کر رہے ہوں پہلی دفعہ ہیپٹائیز سی کے پیشنس کا مکمل ترین کمپلیٹ علاج یہ ایک جنگلی کبوتر ہے جسے لیا گیا ہے اور اس جنگلی کبوتر کے پچھلے والے حصے کو آپ پر وغیرہ ہٹا کر جس بھی شخص یا عورت خانون کو ہیپٹائیز سی کا پرولم ہے وہ اس کے پیشنے والے حصے کو اپنی نیبل کے اوپر رکھ دیتا ہے اور آپ اس سانسے سائٹ سے آپ کو گردن وغیرہ کوئی چیز دوبانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کبوتر کو اس نیبل کے حصے پر لگا کے اس کبوتر کو وہاں پر بٹھا دیتے ہیں تو یہ کبوتر کو دیتے کیا کرتا ہے کہ اپنے اس حصے والے سے یہ چیزیں ایبزارپ کرنی شروع کر رہتا ہے کیونکہ نیبل جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو جتنی بھی خوراک جو ہے وہ اپنے نیبل کے دھو جا رہی ہوتی ہے اسے ریسیب ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ جب ایمبلیکل کورٹ جو ہے پیدائش کے وقت ڈاکٹرز یا دائی جو بھی ہے ریب اس کو کارتی ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ اس کا اندر سے بھی سسٹم ختم ہو جاتا ہے اندر سے اس کا سسٹم ایسے ہی پر قرار رہتا ہے تو سبحان اللہ یہ کبوتر کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالی نے جانور جو ہے جو ہمارے عرض کے گھومتے ہیں پھرتے نظر آتے ہیں اس کے اندر بھی ایسے سی بیماری کے لیے جو موجود ہے جو ہم لاکھوں کلور رفع دے کہ بھی اس کا صحیح تھی کی سلاش نہیں کروا سکتے اس کی شفاہ جو ہے کبوتر کے کتنا زیادہ مریض اس پرالدر میں مقتلع ہے آپ اس کبوتر کو اس طرح سے پکڑ کے لگا کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے کچھ نہیں کرتے صرف اس کے اوپر بس پریشر اتنا دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے ہلے نہ اور آہستہ آہستہ یہ کبوتر جو ہے بیسیکلی اس کو اپڈراب کرنا شروع کرتے ہیں اسی لیے کبوتر کرتا ہے کہ ان کو کتنی دیر سے اس شخص کو یا خاتون کو بیماری ہے دو تین اور پانچ کبوتر تک جو ہے وہ شاید ضرور پڑھ سکے دیپیننگ اپاؤن کے ان کی کنیشن کرنٹی کیا ہے اگر انیشل سٹیج کی اوپر آپ کو ہیپیٹس سی ڈاگنوز ہو گیا ہے تو آپ ایک سے دو کبوتر کے دیپیننگ اپاؤن کے اس کبوتر کی ہلتھ کتنی اچھی ہے اور کتنا دی آپ کا ڈاگنوز ہوا ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے اور اگر زیادہ تھوڑ سے پرانا مرض ہو جائے تو وہ تین سے پانچ بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کبوتر کے اوپر کوئی فردر کسی قسم کا زور پریشن نہیں دیا گیا اور اس کبوتر کو صرف اس کے نیبل والے حصے کے اوپر اگزیکٹلی لگا کے چھوڑ دیا ہے اور اب یہ آہستہ آہستہ اس کا جو اپنا ایک کبوتر کا جو سسٹم ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کی سکشن جو ہے ایبزورب ایبزوریشن جو ہے وہ شروع کر دے گا کیونکہ ہپیٹائٹس سی کیا جو وائرس ہے ورڈ سیلف خود جو ہے بہت زیادہ دینجرس ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو زندہ کبوتر جو تھوڑی دیر پہلے کچھ لمحے پہلے کتنا پھر پڑا رہا تھا چاہ رہا تھا چہہ رہا تھا اب آہستہ آہستہ یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے کمزور ہوتے ہوتے یہ اتنا ہو جائے گا کہ اس کی سانس اس کو لینا مشکل ہو جائے گی اور پھر این میں یہ مر جائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے انسان کی جسم کے اندر ڈیفرنٹ طریقوں سے پہنچ جاتا ہے اس کی سکشن میں یہ مدد دیتا ہے آپ کو اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیپیننگ کے پہنچ کے کتنا آپ کا مرز پرانا ہے آپ ایک کبوتر لگاتے ہیں آپ دو لگاتے ہیں اور تری لگاتے ہیں اور جس کبوتر کو لگانے کے بعد وہ کبوتر نہ ملے تو اس کا مطلب ہے آپ کی بیماری ٹھیک ہو چکی ہے آپ جا کے اپنا بغایدہ لیبارٹی مسکل دوبارہ ایک طرف سے دوبارہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور چیک اپ کروا سکتے ہیں کہ اب آپ کا یہ وائلیس آلائیو ہے یا ڈیڈ ہے یا باڈی سے ختم ہو چکا ہے اب یہ آپ کچھ لمحے اور ویٹ کیجئے تو آپ دیکھیں گا اسے ایسا یہ دیکھئے کبوتر جر کے لیے جو ہے سانس دینا جو ہے وہ پرالوم ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا گھبرا رہا ہے اور اس کو سانس کی بریدنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی پرالوم آنا شروع ہو گیا اور وہ جو نومی طور کے اوپر جو اس وقت بیٹھ رہا تھا سکون سے بیٹھا بات ہے اتنی دیر سے اب اس سے بیٹھا نہیں جا رہا کیونکہ اس کے بریدنگ میں پرالوم شروع ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس باڈی کے اندر اس کی باڈی کے اندر اب یہ ہیپیٹائٹس سی کا جو وائلیس ہے یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ اس کو سک کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر سروائبل جو ہے وہ پرالوم کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اس کو سانس لینے میں اس پر بہت دشواری ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں گردن وغیرہ پر نہیں دبایا جا رہا کوئی زیادہ فورس نہیں کیا جا رہا صرف اس نیبل ایڈیا پر اس کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب اپنی اب بلکل چند سانسوں پہ آ گیا ہے اور یہ ابھی اس کی امیجیٹلی جو ہے ڈیتھ ہو جائے گی یہ دوسرا کبوتر ہے جو اس مریض کو لگایا گیا ہے جی اور ابھی آہستہ آہستہ یہ دو سے تین چار جب تک کہ کبوتر نہیں اس کے بعد مرتا تب تک ان کو کبوتر لگائے جائیں گے اور اس کے بعد ان کا ریبورٹی کا جو ہے آپ بغیرہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور چیک ہو سکتا ہے جی یہ دیکھیں اب یہ آخری ہے اپنی آخری سانسوں پہ ہے اور یہ اس کو تین سے چار منٹ ہوئے جی رفلی اور یہ دیکھئے یہ آخری سانسے لے رہا ہے اب اور یہ اب بلکل اس کی سانسیں انڈ ہونے والی ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی بلکل سانسیں انڈ ہو رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کتنا ایک دم پھڑ کر آ تھا اور یہ بلکل انڈ والی اب حصے پہ پہنچ چکا ہے جی یہ دیکھئے بریڈنگ آئیس ایس ایس کی کلاپس ہو رہی ہے جی اور یہ اب ختم ہونے والی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک زندہ کبوتر صحیح چلتا پھرتا ہوا کبوتر ان کو لگایا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو ان کے نیبل والے حصے پہ رکھا گیا اور دیکھنے کے بعد جو ہے یہ کرنٹلی اس کی حالت ہے اور یہ کبوتر جی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ ختم ہو رہا ہے بلکل اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کی آخری کچھ سانسے جو جا رہی ہیں یہ بس اس کو لے رہا ہے اور یہ بلکل آخری بلکل لاس مومنٹ پہ پہنچ گیا جی اور یہ مر چکا جی یہ دیکھیں آپ آپ کے سامنے ایک زندہ کبوتر ہستا کھیلتا ہوا چلاتا ہوا چنگڑی کبوتر اس شخص کے نیبل پہ رکھا گیا تھا جو ہیپیٹائٹس سی کا پیشنٹ ہے سوئر پیشنٹ ہے کافی سٹیجز پی اوپر اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اس کی یہ یہ ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کی ہیپیٹائٹس کے وائلس کو سیکشن کرنے کے بعد جو ہے یہ کبوتر جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ رفلی کوئی پان سے چھ منٹ کا یہ رفلی ٹائم لگا ہے آپ کے سامنے یہ دوسرا کبوتر ہے جو لگایا گیا تھا اور دیجئے شیئر کروائیے سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کی زندگی کو سیپ کرنے کی دی اور یہ جو دوسرے لوگ جو ان کو وائلسز بنا کے اس دنیا میں بھیجتے ہیں اس کی شفاہ بھی ہر چیز میں پائیے گی ہے آپ سے درخواست ہوگی کہ اس ویڈیو کو جتنا میکسیمم آپ شیئر کر سکیں آپ پلیس کیجئے کم تو اسلام ٹی وی کی طرف سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ آپ کو کچھ ایسی چیز بتائی جائے جو انسانیت ایسا انسانیت کی حفاظت کرے اور انسان کی زندگی بچانے میں اس کی مدد کرے اس میں کوئی زیادہ آپ کے لوگوں کے پیسے نہیں لگیں گے کوئی جادتویز نہیں آپ نے کروانا کوئی سجی کیا آپ نے ہربل اور الوپیتی میڈیسن نکھانی ہے ایک سمپل سا تحقیق ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا تھا اور اس کے بدلے میں آپ نے اس کا حضرت دیکھ دیا جزاک اللہ خیر جی شکریہ